جماعت علماء کے مفتی محمد الیاس نے ایک حیران کرنے والا بیان دیا ہے ایوڈیا میں محمد الیاس نے کہا کہ بھگوان شنکر مسلموں کے پہلے پیغمبر ہیں اور اس بات کو ماننے میں مسلمانوں کو کوئی گریز نہیں ہے جماعت علماء 27 فروری کو بلرامپور میں قومی ایک تکہ کارکرم کرنے جا رہا ہے اور اسی کارکرم میں ایوڈیا کے سادو سنتوں کو بھی آمنترت کرنے کے لیے ایک پرتنیدی منڈل فیض آباد آیا جہاں مفتی لیاس نے یہ بیان دیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا دھرم مکہ مدینے سے آیا ہے غلط ہے یہ ہمارا دھرم کی شروعات یہیں ہندوستان سے ہوئی ہے شنکر جی لنکا میں آیا تھے یہ وہ ہمارا دھرم کے اسلام دھرم کے سب سے پہلے پروفٹ ہیں وہ ہندوستان میں آیا تھے یہ یہ ہمارا جنم بھومی بھی ہے ہمارا دھرم بھومی بھی ہے اس لئے ہم کو اس سے پیار ہے سارے جہاں سے اچھا ہے دھوستان ہمارا ہر مانو جو ہے ہمارا بھائی ہے شنکر و پارتی ابھی بہت دور ہو شنکر و پارتی ہمارے باپ میں شنکر کہیے چاہے ان کو آدم کہیے چاہے منوں کہیے یہ واسطبکتہ ہے اور اس کو دل وشوات سے کہا جا سکتا ہے اس پر شبدوں میں کہہ رہا ہوں میں کہ اس میں کوئی شنکا نہیں ہے اور کوئی شنکا نہیں کر سکتا ہے کہ ایک نر و ناری سے مانو ماتر کو اشور نے پیدا کیا ہے یہ واسطبک آدھار ہمارے دنوں سے نکل گئے ہیں کاربن آگیا ہے اس کو صاف کرنا پڑے گا اور دل و دماغ پر اس کو بٹھانا پڑے گا جب یہ قومی اجیتی قائم ہوگی مفصیل یاس کے اس بیان کی مسلم دھرم گروہوں نے نندہ کی ہے دلی کی فتح پری مسجد کے امام مفتی محمد مکرم نے کہا کہ یہ بیان پوری طرح سے غلط ہے نہیں یہ انہوں نے بالکل غلط کہا ہے ہم اس کو نہیں مانتے اور قرآن اور حدیث میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا یہ ان کا سیاسی بیان ہو سکتا ہے بہرحال یہ غلط ہے ہمارا ماننا یہ ہے اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر جگہ پر ہر زمانے میں پہلے نبیوں کو بھیجا ہے رسولوں کو بھیجا ہے ہم صرف انہی نبیوں کے نام جانتے ہیں جو قرآن میں ہیں ان کے علاوہ جو نام ہیں وہ ہم نہیں جانتے ہیں آگے وہ صرف ہی نہیں رکے انہوں نے یہاں تک کہا کہ شنکر اور پاوتی جن کا ہندو دھر میں کافی اچھا استان ہے وہ مسلمانوں کے بھی مہاباپ ہیں اور مسلمان بھی سناتن دھرم کے ہی حصہ ہیں نہیں یہ باتیں ملکل غلط ہیں میں ہی نہیں بلکہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی مولوی کوئی بھی مولانا جس کو تھوڑا سا بھی دین کا علم ہوگا قرآن حدیث کا علم ہوگا وہ ان باتوں کو نہیں مانے گا انہوں نے یہ باتیں کیوں کہی ہیں کہ سادھار پہ کہی ہیں اس کے لیے ابھی ان کو بہت سارے سند دینی ہے بہت سارے ریفرنس دینے ہیں بہرحال یہ قرآن میں حدیث میں ایسا کچھ نہیں لکھا اور ہم اس کو بالکل نہیں مانتے ہیں انہوں نے ویدید کھنی کی خودある جس